ہلو فرینڈز اب یہ موجود ہیں تھر کے ایک کھیت میں جہاں پہ موجود ہے کیمل کے چھوٹے بچوں کا باڑا اور یہ باڑا اس لیے بنا جاتا ہے تاکہ ان کیمل کے بچوں کو دن کو اس میں رکھا جائے اور جب وہ سام ہوتی ہے جب ان کی مدھر کیمل واپسی آئے تب ان کو چھوڑا جاتا ہے دودھ پلانے کے لیے ان کو سنبھالنے والا جو چروہ ہے وہ ایک ایک کر کے ان کو کیمل کے بچوں کو چھوڑتا جائے گا تاکہ وہ اپنے مدھر کو جا کے ڈھونٹے اور آپ دیکھیں گے اب یہاں پہ بہت ساری کیمل مدھر موجود ہیں پر یہ خود جائے گا اور اپنی جو مدھر ہوگی اس کو وہ ایڈنٹیفائی کرے گا اور ایسے ایک ایک کر کے سب کو چھوڑتے جائیں گے اور یہ ایک ایک کر کے اس لیے چھوڑتے ہیں تاکہ وہ ساتھ میں دودھ دونہ اس کو جو ہے دودھ نکالا ان کو آسانی ہو اس لیے وہ ایک ایک کر کے چھوڑتے ہیں اب دیکھیں یہ دوسرا بچا یہ بھی جا رہا ہے اپنی مدھر کی طرف اور یہ جا کے اس کو خود ہی ایڈنٹیفائی کرے گا اور یہ دیکھیں یہ جا رہا ہے جا رہا ہے اور اپنی مدھر کو دیکھ رہا ہے اور یہ دیکھیں ان تین میں اس کی کوئی مدھر ہے اور نہیں یہ بھی نہیں ہے اس کی مدھر اور یہ ہے اس کی مدھر مدھر بھی آگئی اس کے پاس اور دیکھیں تو یہ یہ پروسس جو انہیں اب دیکھیں اس کو ایک ایک کر کے ان بچوں کو جہاں سے انکالا جاتا ہے اور یہ بچے جتے جاتے ہیں تو جو مدھر کے امیل ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور اس کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں جب بچے دودھ پیتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ان کے چروہ ہے ہم کو دودھ نکالے میں آسان ہی ہوتی ہے اس لئے یہ بچوں کو چھوڑتے ہیں تاکہ مدھر کے امیل کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتے اور جب بچے دودھ پیتے ہیں تو وہ اس حساب سے دودھ بھی زیادہ دیتی ہے تو اس لئے ان کے بچے جو ہے وہ ساتھ میں دودھ پیتے رہتے ہیں اور یہ جو ہے وہ دودھ نکالتے رہتے ہیں جبل پیتے ہیں موسیقی